باغِ فدق کے مسئلہ میں روافظ میں حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاذ اللہ ظالم کہا اور یہ سارے لوگ سوئے رہے اور ظالم کہنے کی ان کی دلیل ان کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آیتِ تطہیر نہیں اتری اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیتِ تطہیر اتری ہے اس پر تو ہمارا بھی اتفاق ہے انما یرید اللہ اہلِ بیت جن میں امہات المومنین بھی ہیں ان کے بارے میں ہے اس اگلا جملہ جس پر وہ کہتے ہیں کہ صدیقِ اکبر محاذ اللہ غاصب ہیں ظالم ہیں محاذ اللہ وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو قول پیغمبر ہے ان کا فرمان تو فرمانِ نبی ہے وہ یوں قطی ہے جیسے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ابو بکر صدیق ایک صحابی ہیں تو نبی کا قول جب فدق مانگ رہی تھی جن کا قول قولِ نبی ہے تو پھر ابو بکر صدیق نے نہ دیکھے محاذ اللہ ظلم کیا تو ہم نے ان کو روکا جب ایک قطیہ بھونک رہی تھی ٹی وی پر اور بڑے بڑے سجادہ نشین خوابِ خردوش میں تھے کسی کی سانس بھی سنائی نہیں دے رہی تھی ہم نے ساڑھے چھے گھنٹے سامنار کر کے اس کا جواب دیا تیر کھائے ہمارے خاکے بنے ہمارے کتلے جلائے دین دسمانوں نے مگر ہم نے دین کا کرز نہیں رہنے دیا ہم نے کہا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سابرہ ہیں سالحہ ہیں ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خات پہ قربان وہ میرے آقا علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا ہیں مگر سرکار کے جانے سے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا نبوت کے سارے کول ختم ہو گئے تھے جب سرکار دنیا سے چلے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فدق مانگنے کا کول یہ کول پیغمبر نہیں تھا جو دوسرا فرقہ ہے انہوں نے تو اس کو توہین کہنی تھا کیونکہ ان کے نزدیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نبیوں سے بھی اوپر ہیں ہم اہل سنت کے نزدی جو غیر نبی کو نبی کے برابر سمجھے یا اوپر سمجھے خود کافر ہو جاتا ہے انہوں نے شور مچایا کیونکہ ہم روزانہ ان کو تو بوچھتے تھے ہماری ایڑی کے نیچے ایران تک کی ان کی ساری قوتیں ہیں شور مچایا دیکھو اس نے تو توہین کر دی توہین کر دی لیکن کم از کم اپنوں کو تو دیکھنا چاہیئے تھا کہ جو اصول امام آزم ابو حنیفہ کے ہیں جو بات امام بخاری نے کی جو تنجے بخص حجویری نے کی جو غوثے پاک نے کی جو سیدنا پیر میں رلیشاہ نے کی اگر وہی اشرف آسف جلالی نے بھی کی فتوہ مجھ پہ ہے تو ان پہ کیوں نہیں اگر ان پہ نہیں یقینا نہیں تو مجھ پہ بھی نہیں اور جو میں نے کہا وہ کہنا لازم تھا ورنہ وہ جواب نہیں دیا جا سکتا تھا جو پیر میر علی شاہ صاحب نے خود لکھ کے جواب دیا میں ان اس وقت کہا تھا دنیا میں کوئی شخص تصفیہ کی بارت پڑھ کے میرے سے سوا کو تفصیل کر کے دکھائے پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے آج تک سب کی بولتی بند ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا فیسے تو کوئی جدنی شاہ میں بیان کرے سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں کوئی درد نہیں لیکن اگر گھڑ کے اسے سرکار کی حدیث کہے تو ہم کہیں گے یہ حدیث نہیں لیکن اگر وہ کفر والا عقیدہ ہو تو جیل تو کیا ہم پھانسی میں چڑھ جائیں گے مگر اہل سنت کی عقیدے سے دغا نہیں ہونے دیں گے مخالف سرکہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ کہہ کے نبیہ کہتا ہے تو میں برملہ کہتا ہوں یہ مجھے حب زہرہ کہلواتی ہے یہ مجھے اس کے رسول کہلواتا ہے کہ سیجدہ طیبہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں ولیوں سے اوپر شان والی ہیں مگر کسی بھی نبی کے برابر نہیں نہ خود نبی ہیں نہ ان کا قول قول نبی ہے نہ میں سے خوش ہیں کہ ان کے قول کو قول نبی کہا جائے خدا کی قسم میں حافظ الحدیث کے قطبوں میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے قیامت کے دن جب میدان لگے گا تو سیدہ پاک مجھے ہی نامتہ فرمائیں گی